موسیقی الحمدللہ آج یہ کتاب جنتلمن بسم اللہ کا آخری باپ جو پیرا جمپ کورس کے بارے میں ہے اس کا عنوان ہے تینکیو اللہ میاں برآخر یہ تمام مشکل تمام ہوئیں اور وہ دن آ پہنچا جس کے انتظار میں ہم نے ایک ایک لمحہ گن گن کر گزارا تھا پی ٹی کی مشکتیں ہستے کھیلتے برداشت کی تھی ہارنس کی کرختگی خندہ پیشانی سے جھیل لی تھی اور ساری مشکیں صحیح طریقے سے کرنے کے باوجود سٹاف کی ڈان ڈپٹ ہستے مسکراتے ہوئے سنتے رہے تھے ہم نے ہنس ہنس کے گزارا وہ زمانہ احسان جس میں ہر لمحہ شرافت کی سزا ہوتا ہے صبح صویرے نہا دھو کر تیار ہو فوجی گاڑیوں میں سوار ہو کر ہم فضائی مستقر پہنچ گئے وہاں ہارنس اور پیراشوٹ پہلے سے موجود تھے یہ ہارنس ان ہارنسوں سے قدن مختلف تھے جن سے اب تک ہمیں پالا پڑتا رہا تھا یہ صاف سترے تھے کردو غبار سے پاک نائنل کے دھاگے نئی دلہن کے زرتار لباس کے معنی چمک رہے تھے اور دھات کے بنے ہوئے حصے یوں آپ دے رہے تھے جیسے سنار کے ہاں سے پسند کروانے کے لیے منگوائے گئے زیور اپنے پر پیراشوٹ اور ہارنس اٹھائے ہم سب رنوے پر پہنچ گئے ہارنس پینا تو معلوم ہوا جسم پر اس کی گرفت میں نئی محبتوں کی سیوارفتگی ہے پہلے ساتھیوں نے ایک دوسرے کا معاینہ کیا پھر سٹاف نے ہر کسی کا تفصیلی جائزہ لیا اور ہر طرح سے تیار ہو کر ہم نے بیچینی سے تیاری کی آمد کا انتظار کرنا شروع کر دیا جیسے سوہاگ کی رات نئی دبلی دلہن دلہا کی منتظر ہو جانے کیا ہوگا قسم کے احساسات دل کو بیچین کیے دیتے تھے افق پر ہر نئے تیاری کی آمد دھڑکنوں کو منتشر کر دیتی تھی ادھر سٹاف تھے کہ اٹکیلیاں کرتے پھرتے تھے ایک تعلیم علم کے قریب سے گزرتے ہوئے ایک سٹاف ذرا چھٹکا دو قدم پیچھے ہٹا اور تشویش بھری لہجے میں بولا صحاب کہ کزے سے اٹھا لائیں آپ یہ ہارنس خیر اب تو آپ نے پہنی لیا ہے اللہ مالک یہ کہہ کر سٹاف تو آگے بڑھ گیا اور ان صحاب کے پسینے چھوٹ گیا پہلے انہوں نے خود اپنے ہارنس کا تفصیل جائزہ لیا پھر اپنے ساتھی سے معاینہ کروایا انہوں نے اوکے رپورٹ دی لیکن ان کی تسلیح نہ ہوئی دائیں بائیں دو تین اور لوگوں کو دکھایا لیکن تشفی ہونے تھی نہ ہوئی وہ گھبرائے ہوئے صبح دار صاحب کے پاس پہنچے وہ در سٹاف ایک کونے میں کھڑا ان کی گھبراہتوں کی دات دات نکال نکال کر دے رہا تھا بڑی مشکلوں سے انہیں یہ یقین دلائے گیا کہ سٹاف نے صرف مزاک کیا سورج آہستہ آہستہ بلند ہو چلا تھا رنوے نے تپنا شروع کر دیا تھا کھڑے کھڑے تھک گئے تو بیٹھ گئے پھر بھی چین نہ آیا تو پشتوں پر جھگ گئے اور پیرا شوٹ کی ٹیک لے لی دو تین بار سٹافوں نے منع کیا کہ صاحب ایسے مت بیٹھیں یہ فوجی طریقہ نہیں ہے بیٹھنے کا لیکن اس کے علاوہ بیٹھنے کی کوئی اور آرامدے صورت تھی نہیں صوبہ دار صاحب کو بتایا گیا انہوں نے ہانک لگائی صاحب یہ پیرا شوٹ ہیں گاؤ تکیہ نہیں ہیں یہ کیا نوابزادوں کی طرح بیٹھے ہیں آپ لوگ لوگ تھوڑے سے قسم سائے نیم بعض نظروں سے صوبہ دار صاحب کی طرف دیکھا پھر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ پہلے کون اٹھتا ہے پھر اچانک سب کے سب سپرنگ کی طرح اچھل کر کھڑے ہو گئے صوبہ دار صاحب نے بات ہی ایسی کیا دی تھی کہا تھا کہ یہ جتنے لوگ ٹیک لگائے بیٹھے ہیں ان کے پیرا شوٹ نہ کھلیں تو میرا ذمہ تو اوش پوش اس کے بعد انہوں نے پھل جڑیاں چھوڑنی شروع کر دیں پہلے انہوں نے اپنے مشاہدات گنوائے وہ طلبہ جو ملک شیک اور فروٹ جوس کے رسیاں ہیں اور خوشبوں کے پیچھے منڈلاتے پھرتے ہیں گزشتہ روز صدر بازار میں فقیروں کو پکڑ پکڑ کر زبدستی خیرات بانٹے پائے گئے بقول ان کے کچھ طلبہ ایسے بھی تھے جنہوں نے اذان کی آواز پیدا ہونے کے بعد سنی تھی اور اب تک سنتے آئے تھے لیکن انہیں پہلی بار احساس ہوا کہ اذان کا مطلب نماز کے لیے پکار بھی ہے یہ لوگ شہر کی جامع مسجد میں نوافل گزارتے سر بس حجود پائے گئے صوبہ دار صاحب نے ان نیک کاموں پر پسندیدگی کا اظہار کچھ یوں کیا کہ صاحب اچھی بات ہے لیا دیا کام آئے ہی جاتا ہے آرے وقت میں وگرنا جہاز سے چھلانگ لگانے کے بعد پیار اشور نہ کھلے تو لاج بھی پوری نہیں ملتی ہیلمٹ اور جوتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فلان صاحب تھے پھر بکس میں پتھر ڈال ڈال کر ان کی لاش کا وزن پورا کرنا پڑتا ہے تجہیز و تکفین کے وقت عزیز و اقارب مو دیکھنا چاہیں تو انہیں روک دیتے ہیں کہ نہ صاحب نہ یہ فضائی شہید ہیں ان کے موں نہیں دیکھا کرتے دبے دبے لفظوں میں احتجاج کیا گیا کہ یہ کوئی موقع نہیں ہے دل دہلانے کا کوئی خوبصورت بات کریں انسان خود خوبصورت نہ ہو تو بات تو خوبصورت کر سکتا ہے نا وہ بولے خوبصورتی نظر آئے گی جب چھلانگ لگائیں گے آپ جہاز سے انہی باتوں کے دوران ایک دیو حیکل تیارہ رنوے پر اترا اور تیزی سے دورتا بھاگتا ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا سب کو چپ سی لگ گئی تمام شوخیاں رخصت ہو گئیں سبدار صاحب کے چہرے پر بھی ایک گمبیر سنجیدگی تاری ہو گئی حکم ملنے پر ہم سر جھکائے کتار در کتار جہاز میں داخل ہوئے اور اپنے اپنی جگہوں پر بیٹھ کے اس جہاز میں داخلے کا طریقہ بھی نرالا تھا عام جہازوں میں تو شریف لوگ بقیادہ سیڑھیوں کے راستے اوپر چڑھتے ہیں اور جہاز کے پہلوں میں بنے ہوئے دروازوں سے اندر جاتے ہیں لیکن یہاں دروازوں کی بجائے جہاز کی دم پوری کی پوری کھل گئی تھی جیسے کسی دیو حیکل ویل مچھلی نے اپنا شکار نگلنے کے لیے اپنا پورا جبارہ پھار دیا ہوں کچھ دیر بعد ٹیل بند کر دی گئی اب جہاز میں نیم تاریکی تھی اور ہمارے چہرے یوں لگ رہے تھے جیسے کسی بوسیدہ قصباتی ہسپتال کے مایوس مریض تیارے نے رنوے پر دوڑنا شروع کیا اور پھر ایک ہلکے سے ارتعاش کے ساتھ فضاؤں میں بلند ہو گیا سب لوگ چپ چاپ بیٹے تھے صرف جہاز کے انجنوں کا شور تھا جہاز اوپر جا رہا تھا اوپر اور اوپر اور ہمارے دل ڈوب رہے تھے اچانک ایک سٹاف کی للکارتی ہوئی آواز ابری جیسے سورہ اسرافیل دوسری بار پھونک دیا گیا ہو سب لوگوں میں یک دم زندگی لوٹ آئی اور ایک گرشتہ ہوا جواب وصول ہوا ائر بون ائر بون ہوا بردوش اس کے بعد تو نعروں نے ایک تسلسل اختیار کر لیا ایک کونے سے نعرے ختم ہوتے تو دوسری طرف سے شروع ہو جاتے طلبہ چپ ہوتے تو سٹاف پوچھنے لگتے ہوا آر یو اس نعرے بازی سے توجہ بٹ گئی اور خوف قدرے جاتا رہا اب نگاہیں جمپ ماسٹر پر جمعی ہوئی تھی جو دونوں کتاروں کے درمیان ایسی جگہ کھڑے تھے جہاں سے سب کو نظر آسکے اچانک جہاز کے دونوں طرف کے دروازوں کے این اوپر سرخ بلب جل اٹھے جمپ ماسٹر نے تالی بجا کر سب کو اپنی طرف متوجہ کیا اور ہاتھ کے اشارے سے بتاتے ہوئے پکارے سکس منٹ ڈراپنگ زون تک کا ہمارا صرف چھ منٹ کا سفر باقی تھا پھر جیسے جاسوسی فلموں میں جرائم پیشہ لوگوں کی خفیہ غاروں کے آٹومیٹک دروازے کھلتے ہیں ایک گلگراہت کے ساتھ دونوں طرف کے دروازے اوپر اٹھ گئے جہاز میں روشنی در آئی ہوا آگ بگولہ ہو کر اندر گزنے لگی جیسے اپنی پرمن فضاؤں میں ہماری پرواز پر زبردست احتجاج کر رہی ہو اس کا بس چلتا تو جہاز کو الٹ پلٹ دیتی اور ہم سب کو بیک وقت اٹھا کر زمین پر دے مارتی لیکن اس کا پالا انسان سے تھا اور خدا نے فضاؤں کو انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے جمپ ماسٹر نے پھر تعلی بجائی اور پکارا ٹو منٹ آخری دو منٹ دو صدیوں پر محیط لمحات جن میں جانے کتنی قیامتیں گزر جاتی ہیں شعوری یا لا شعوری طور پر جو نیکیاں انسان کے آتوں ہوئی ہوں ان کے حوالے دے دے کر بس ایک ہی دعا بار بار لبوں پر مچھلتی ہے یا اللہ ہمارا پیارا شعور کھول جائے حکم ملا کھڑے ہو جاؤں ٹانگوں میں جسم کا بورٹ سہارنے کا یارہ نہیں تھا جہاز کی رفتار کی وجہ سے توازن برقرار رکھنا بھی مشکل تھا پر حکم آکم مرگ مفاجات اٹھے لیکن ایسے جیسے گوئی جہاں سے اٹھتا ہے اس وقت کی کیفیات کے بارے میں سبزار صاحب نے ایک لطیفہ سنایا تھا جس پر ہمیں یقین نہ آیا تھا لیکن خود ان کیفیات سے گزرے تو اس لطیفے کی صداقت تسلیم کرنا پڑی ایک بار صاحب حکم دیا گیا کہ کھڑے ہو جاؤ تو سب کھڑے ہو گئے سوائے ایک صاحب کے جو آنکھیں پھیلائے حیرت بھری نظروں سے باقی ساتھیوں کو دیکھتے رہے جمپ ماسٹر نے ایک انسیو کو ان کے پاس بھیجا کہ نہ اٹھنے کی وجہ معلوم کریں انسیو نے جا کر خیریت دریافت کی تو جواب ملا سٹاف میں بے ہوش ہو گیا ہوں سٹاف نے وہی ریپورٹ جمپ ماسٹر کو دے دی جمپ ماسٹر نے پیغام بھیجوایا کہ صاحب اگر آپ بے ہوش ہیں تو سب سے پیچھے چلے جائیں اور وہ صاحب بے ہوشی کے قریب ہوتے ہوئے پھر پیرا شوٹ اٹھائے سب کے پیچھے جا کر دوبگ گئے لیکن سکول والے اپنی تربیت کا زیا یوں تھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کر سکتے جب سب جمپ پر جمپ کر چکے تو اس بے ہوش ہستی کو اٹھائے گیا اُلٹ پلٹ کر اس کا ہارنس چیک کیا گیا اور پھر جہاز سے باہر پھینک دیا گیا سکول والوں کا کہنا ہے کہ جان پر بنا آئے تو انسان خود بخود ہوش میں آ جاتے ظاہرِ مصوف ہوش میں آئے ہوں گے وگرنہ آج ہم ان کا ذکر مرہوم و مغفور کے نام سے کر رہے ہوتے یہ ان کا ذکر تھا ہمارا اپنا حال بھی کچھ مختلف نہیں تھا مشینی انداز میں ہم آخری مشکے دور آ رہے تھے جن کا مقصد آخری بار اپنا اور اپنے سے آگے کے ساتھیوں کا ہارنس اور پیرا شوٹ چیک کرنا اور او کے ریپورٹ دینا تھا ریپورٹ مکمل ہوئی تو جہاز کے دروازوں پر لگے سرخ بلب بجھ گئے اور سبز بلب روشن ہو گئے یہ اس بات کی علامت تھی کہ جمپر جمپ کر سکتے ہیں جہاز محفوظ علاقے پر اڑ رہا ہے جمپ ماسٹر کا حکم سنائی دیا سٹینڈ ان دی ڈورز سب سے آگے والے جمپر دروازوں میں ڈٹ گئے حکم ملا جمپ اور اس کے ساتھ ہی اکتار میں حرکت شروع ہو گئے ہر کوئی تیزے سے آگے بڑھتا اپنی سٹیٹک لائن جھٹکے سے آگے کی طرف دھکیلتا اور باہر فضاؤں میں گم ہو جاتا ہم نے آخری بار کلمہ طیبہ کا ورد کیا خدا سے اپنے کردہ نہ کردہ گناہوں کی معافی چاہی اور آگے بڑھے جو ہی دروازہ آیا ہم نے آنکھیں بند کی اور چلانگ لگا دی اس کے بعد جانے کیا ہوا کچھ یاد نہیں ایک جھٹکہ لگا ہم نے آنکھیں کھولی اوپر کی طرف دیکھا تو پینتیس فٹ قطر کی ایک پروکار چھتری ہم پر ساہ فگن تھی اور اس سے دور پرے نیلگو آسمان کی وہ ستیں ہم پر مسکرار رہی تھی نیلی چھتری والے کے لیے احساس شکر کے ساتھ شوخیاں لوٹ آئیں مو سے بے اختیار نکلا تھینکیو اللہ میاں باقی جم پر بھی نعرے لگاتے ایک دوسرے سے باتیں کرتے مہوے پرواز تھے اب صوبیدار صاحب کی بات یاد آئی انہوں نے کہا تھا کہ خوبصورتی نظر آئے گی جب چھلانگ لگائیں گے آپ جہاں سے ایک تو ہم ہلکے پھلکے ہواوں میں اڑ رہے تھے یہی ایک خوبصورت بات تھی دوسرے نیچے زمین کی ہریالے تھی چھدرے چھدرے مکانات تھے ساف ستری سڑکیں تھیں ان پر رینگتی چھوٹی چھوٹی کھلونا نمہ گاڑیاں اور ان سب پر پرواز کرتے ہم بہت سے ساتھی پہلی بار پاک فضائیہ کا موٹو ہماری سمجھ میں آیا سہراست کے دریاست تہے بالو پرے ماست سہراو یا دریا سب کچھ ہمارے پروں کے نیچے ہیں ہماری دانست میں زمین ابھی خاصی دور تھی اس لئے بڑے اتمنان سے ارد گرد کے نظاروں میں کھوئے ہوئے تھے اچانک زمین نے تیزی سے ہماری طرف بڑھنا شروع کر دیا ہم پیرا شوٹ سے چپک گئے اور ابھی حیرت ہی میں مبتلا تھے کہ دھڑام سے زمین پر آ رہے وہ تو بھلا ہو ٹریننگ کے سٹاف کا کہ انہوں نے ہمیں لینڈنگ کی اتنی مشک کرائی تھی کہ لا شوری طور پر ہم لینڈنگ پوزیشن میں تھے بگر نہ اتر گیا ہوتا ایک آدھ بازو یا ٹکھنا زمین پر گرنے کے بعد ہم نے ڈرتے ڈرتے آنکھ کھولی اپنا جائزہ لیا اور خود کو صحیح سلامت پا کر کچھ حیران سے ہوئے کچھ خوش بھی حیرانی اور مسردت کے یہ ملے جلے احساسات زیادہ دیر قائم نہ رہ سکے کہ دور ایک ٹیلے سے ایک سٹاف باہر نکلے چیخ رہا تھا صاحب یہ ڈراپنگ زون ہے دشمن کا علاقہ ہے بیڈ روم نہیں ہے اڑ جائیں اف توبہ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں آپ لوگوں سے چھٹکارہ مل سکے بڑھ بڑھاتے ہوئے ہیں مٹھے خود کو ہارنس سے آزاد کیا پیارا شوٹ لپیٹا اسے ایک تھیلے میں ڈالا اور اگلی منزل کی طرف چل دیئے اس کے بعد پہلی دو تین چھلانگوں تک یہی عالم رہا کہ جہاز ہمیں رنوے سے اٹھاتا اور بلندیوں پر لے جاتا ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم کہ عالم میں ہم جہاز سے کود جاتے پیارا شوٹ کھلتا تو باچیں کھل جاتیں تب ہم نعرہ لگاتے شادہ شادہ دھرتی ماتا کی گود میں آگرتے لیکن ابتدائی تجربوں کے بعد جب خوف جاتا رہا تو فیصلہ ہوا کہ پڑھائے گئے طریقوں کے مطابق آنکھیں کھلی رکھی جائیں اور ایک ایک لمحے کا مشاہدہ کیا جائے لیکن یہ ابتدائی مشاہدے سے بھی زیادہ دلچسپ تھے ایک صاحب کے تاثرات میں نے فیصلہ کیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اس بار آنکھیں کھلی رکھوں گا دیکھوں گا کہ جہاز چھوڑنے کے بعد پیارا شوٹ کیسے کھلتا ہے جہاز قریب سے گزرتا کیسے لگتا ہے باقی جمپ پر کیسے جمپ لگاتے ہیں وغیرہ وغیرہ میں آنکھیں کھلی رکھنے میں کامیاب رہا لیکن جمپ لگانے کے بعد کیا دیکھا کہ جہاز میرے نیچے ہیں میں بڑا گھبرایا کہ شاید میرا ہلکہ ہونے کی وجہ سے پیارا شوٹ مجھے آسمان کی طرف اڑائے لیا جاتا ہے لیکن یہ گھبراہٹ لمحے کے کچھ حصے کے لیے رہی پیارا شوٹ کھلا تو میں نے دیکھا کہ میں زمین ہی کی طرف جا رہا ہوں اور جہاز دور پرے نکتے اگلتا جا رہا ہے غور کرنے پر اندازہ ہوا کہ آنکھوں پر توجہ مرکوز رکھنے سے باقی پوزیشن برقرار رکھنا یاد نہ رہی اور چھلانگ لگانے کے بعد سر نیچے اور ٹانگیں اوپر ہو گئی تھی اور جہاز ٹانگوں کے بیچ میں نظر آنے کی ویسے یہی خیال ہوا کہ جہاز نیچے ہے اور میں اوپر جم کرنے والوں میں جو سب سے پہلے جم کرتا ہے سٹک لیڈر کہلاتا ہے اسے کچھ دیر جہاز کے دروازے پر کھڑا رہنا پڑتا ہے اور شانوں پر تھپکی ملنے پر جم کرنا ہوتا ہے اس کے بعد دمام جم پر بغیر ٹھہرے جم کرتے جاتے ہیں ایک سٹک لیڈر کے تأثورات ملاحظہ فرمائیں دروازے میں کھڑا انہیں کا حکم ملنے پر میں دروازے کی طرف بڑھا جہاز میں سفر تو پہلے بھی کئی بار کیا تھا لیکن پی اے یہ کہ جہازوں کی بند بند سے کھڑکیوں سے ایسے نظارے پہلے کبھی دیکھنے میں نہ آئے تھے کہ پوری کائنات آپ کے سامنے وہاں تھی نظروں کے این نیچے چوکور مستطیل تکون نمہ کھیت کچھ فشلوں سے سجے کچھ کھلیانوں سے بھرے ان کے دائیں بائیں سائے حرکت پذیر تھے چشم تصور سے میں نے مد بھری مٹیاروں کو چھاج پٹکتے بھی دیکھا دائیں طرف آبادی سی تھی جا بجا گھروں سے دھوان مرغولے بن بن کر اوپر اٹھ رہا تھا بائیں جانب چمکتی دمکتی پتلی سی لکیر جو کسی نہر کے ہونے کا پتہ دیتی تھی اور اس کے بعد ریتلے میدانوں کا ایک سلسلہ جس میں جا بجا جھاڑیاں اور اچانک سم منظر ایک دوسرے میں گڑ مرڈ ہو گئے آسمان اور زمین نے ایک دوسرے سے جگہ بدل لیں میں اندھیرے میں ڈوپتا چلا گیا نیچے نیچے اور نیچے ایک جھٹکہ سے لگا آنکھیں کھولیں تو پھر وہی منظر تھے لیکن اب میں جہاز کے دروازے میں نہیں کھڑا تھا پیارہ شوٹ سے معلق تھا مصوف نظاروں میں اس قدر گم ہو گئے کہ انہیں شانوں پر تھپکی کا پتہ ہی نہیں چلا مجبوراں صوبیدار صاحب نے انہیں اٹھا کر باہر پھینگ دیا پیارہ شوٹ جم کے ابتدائی تجربے اسی طرح کے ہوتے ہیں لیکن جب خوف جاتا رہتا ہے اور لوگ اس میدان کے کھلاڑی ہو جاتے ہیں تو سکائی ماسٹر کہلاتے ہیں تب آسمان کی بلندیوں میں انہیں نت نئی شرارتیں سوچتی ہیں کئی کئی جم پر مل کر اکٹے چھلانگ لگاتے ہیں کبھی ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دیئے دائروں کی شکل میں نیچے آتے ہیں کبھی پھولوں کی شکل اختیار کرتے ہیں کبھی قومی پرچم میں مدغم ہو جاتے ہیں ہم نے اپنے سٹاف اور سکول کے افسروں کو ہزاروں فٹ کی بلندیوں سے پیارہ شوٹ کھولے بغیر جم کرتے دیکھا وہ گولی کی طرح زمین کی طرف آتے ہیں اور زمین کے قریب آنے پر پیارہ شوٹ کھولتے ہیں ایک دفعہ ایک صاحب تو اتنا نیچے آگئے کہ خیال ہوا کہ یہ پیارہ شوٹ کھولنا بھول گئے ہیں اور بقول ایک سٹاف کے شاید ان کی لاش کا قیمہ چمچیوں ہی سے اٹھانا پڑتا لیکن جگدم پھڑ پھڑھات ہوئی اور رنگ برنگے ایک پیارہ شوٹ نے گرتے ہوئے جمپر کو پیار سے تھام لیا اور یہ صاحب آہستگی سے زمین پر یوں اتر گئے گویا صبح و صویرے شب نبی گھاس پر چہل قدمی کے لیے نکلے ہوں کچھ دنوں ہی میں ہم نے مطلوبہ جمپ مکمل کر لیں اور اس تقریب کا دن آن پہنچا جس میں تربیت کامیابی سے مکمل کرنے والوں کے سینوں پر ونگ کا اضافہ کیا جاتا ہے اس دن تمام طلوبہ کو اپنی اصل جون میں لوٹ آنے کی اجازت دی گی اس سے پہلے ہم ایک دوسرے کو نمبروں سے پہچانتے اور پکارتے چلے آ رہے تھے منو تو کی تمیز ختم ہو گئی تھی رینک کا احساس مٹ چلا تھا وردیاں پہنی تو ہر شخص کے شانوں پر پھول ستارے چمک رہے تھے سینے کی دائیں جانب نام کی ایک تختی بھی ہوتی ہے ایک دوسرے کو نام لے کر پکارا تو خوشگوار حیرت کا حساس ہوا کہ نام لے کر پکارا جانا اپنایت کی پہلی علامت ہوتی ہے پھر مجھے لوگ ان حیرت کی نظر سے دیکھا اس نے حیرت سے میرا نام لیا ہو جیسے سٹیج کوش شامیانوں کی بجائے رنگ برنگی چھتریوں سے سجایا گیا تھا اور ان چھتریوں کے زیر سایا وردیوں میں ملبوس مہمان افسروں کے علاوہ رنگ برنگے رنگ بھی لہرہ رہے تھے زیر تربیہ طلبہ کے قریبی عزیز و قارب بھی اس تقریب میں مددہو تھے مقررہ وقت پر مہمان خصوصی تشریف لائے تلاوت کلام پاک سے تقریب کا آغاز ہوا پھر انہوں نے خود اپنے ہاتھوں ترتیب سے کھڑے طلبہ کے سینوں پر وینگ لگائے تقریب اختتام کو پہنچی پریڈ برخواست ہونے کا حکم ملا سب نے ایک قدم آگے بڑھایا پھرتی سے سلوٹ کیا اور ابھی مبارک بات دینے کے لیے ایک دوسرے کی طرف بڑے ہی تھے کہ ایک گھوندار حکم سنائی دیا گیٹ ٹین اور سب لوگ اپنے مہمانوں کے سامنے زمین بوس ہو گئے ٹریڈنگ صوبہ دار نے آخری لمحہ بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیا تھا اور ادھر چھتریوں کے سائیوں میں مہمان کھل کھلا رہے تھے موسیقی موسیقی